السلام علیکم مائی نیمیز مہر ویلکم ٹو میرے چینل شیک میرے ٹپل جیرو سیون اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج ہم آپ کو بنانا بتا رہے ہیں بہنچہ آپ بہت اچھی ہے بخرید آنے والی ہے بخرید کے لئے ہی سپیشل ہم بنا رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہے اور آپ کو کوئی بخرید میں سپیشل چیز مجھ سے سیکھنی ہے تو آپ کو کمنٹ کر کے کمنٹ شکشن میں کمنٹ بھیج سکتے ہیں ہم آپ کی فرمائیز ضرور پوری کریں گے چلیے اس بنی چاپ کے لئے کیا کیا انگیڈینس لگیں گے یہ دیکھیں میڈیم سائز کی میں نے تین پیاز لی ہوں اسے میں نے سلائس کر لی ہوں یہ دیکھیں چار ہماری چاپ چار چاپ کے حساب سے میں آپ کو انگیڈینس بتا رہی ہوں ایک ٹیبل سپون زیرا لگے دو سلومن سٹک دو تین ہری لائچ ایک بڑی لائچ آدھر ٹیبل سپون ہمیں کشمیری لال مرچ لگے گی ہاف ٹیبل سپون ہمیں تکھی لال مرچ لگے گی اگر آپ سپائسی نہیں کاتے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیماتر کو میں نے پیس کے پیسٹ بنا لی تھی ایک ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ دو ٹیبل سپون دہی لگے گی ایک ٹی سپون ہلدی لگے گی اگر آپ کو پیلا زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کورینڈر پوڈر یعنی دھنیے کا پوڈر لگے گا نمک ٹیس کے ہی ساپ سے جائے گا ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ لگے گا دو تین ٹیس پتے دو ٹیس پتوں کو میں نے توڑ کے رکھی ہوں تیل ضرورت کے ہی ساپ سے لگے گا چلیے اس کا میتھڑ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم چاپ کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نمک ڈال دیں گے اس میں نمک ہم اپنے ٹیس کے ہی ساپ سے ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیس کے ہی ساپ سے ڈال لیے پھر جنجر گالک پیسٹ یعنی لحسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جیسے کہ میں اپنی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہوں تشمیری لائل میھج ڈال دیں گے ہل دی ڈال دیں گے گرب مسالا ڈال دیں گے 還是你就 ایک ٹ vraag میں نمکwww دھنیے کا پودر ڈال دیں گے دیکھیں کورینڈر پودر ڈال دیں گے ہم اور یہ دیکھیں زیرہ اور ٹیماٹر کا پیسٹ اور گرم مسالہ یہ ہم بعد میں ڈالیں گے دہی ڈال دیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد میں ہم ہاتھ سے اسے اچھے سے مکس کریں گے گرم مسالہ دیکھیں دھیانکہ ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالنا ہے اور زیرہ ڈالنا ہے اور ٹیماٹر کا پیسٹ ڈالنا ہے گرم مسالہ یہ چار چیزیں ہمیں ہمیں بعد میں ڈالنی ہے اور باقی سب چیزیں اس میں ڈال کے ہم ہاتھ سے اچھے سے ہاتھ اچھے سے دھو کے اور میرینیٹ کر کے اسے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو یہ چاہ پھر جلدی کل جائ اور اچھے سے اس کے اندر مسائلوں کا فلیور آجائے فکی فکی نہ لگے اور میرینیٹ کر کے ہم اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم آدھا گھنٹہ رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ بکرہیت کے ٹائم پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پہلے سے بھی رات میں لگا کے رکھ دیں اور دوپہر میں بنائیں تو بہت ہی اچھا اور جلدی بھی بن جائے گا آپ کو سیٹی دینی نہیں پڑے گی پتیلی میں یا کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہی جلدی سے بن جائے گی اور اگر کڑک ہے تو آپ کو ککر میں بنانی پڑے گی تو اس میں ایک سے دو سیٹی لگانی پڑے گی یہ چلیے میرینیٹ میں نے کر دی ہوں آدھا گھنٹہ اس کو رکھ کے ریسٹ کر کے اب پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں چولا میں نے چالو کر دی ہوں اور اس پر ککر رکھ دی ہوں ککر کے اندر تیل ڈال دی ہوں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہماری چاپ میرینیٹ کر کے رکھیں پیاز کو براؤن کر لیں گے گورڈن براؤن کر دی ہوں جیسے کوروے کے لیے کرتے ہیں دیکھیں پیاز اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اب ہمیں درنا کیا ہے کہ یہ جو چاپ ہے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ چاپ اس کے اندر ڈال دیں گے جیسے کہ ہمارا بریسٹہ کر رہتا ہے اس طرح سے ہونے کے بعد ہمیں چاپ اس کے اندر ایٹ کرنی ہے اور پورا جو مسالہ ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے تھوڑا اچھے سے ہم اس کو میکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے میکس کر لیا اب اس کے بعد میں ہم نے جو ٹاماٹر کا پیسٹ پیسٹے بنائے کے بہو ڈال دیں گے زیرہ ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے اور یہ جو ہمارا پیسٹہ ہے وہ ڈال دیں گے جو کھڑا گرم مسالہ ہے وہ ڈال دیں گے اور اسے میکس کر کے اور تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے جیتنا ہمیں ڈالت پیریے ڈالتا پڑتا ہے اتنا ڈالیں گے 2 سیٹی ہمیں لگا لیے کیونکہ پیریلیٹ ہوئی ہے تو جلدی گل جائے گی آپ کو سلو پہ اگر پکانا ہے تو آپ سلو پہ پکائیں گے تو پانی کم رکھیں اور ایک سیٹی لگا لیں تو بہت اچھے سے گل جائے گی اور دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو میں دو سیٹی لے لوں گی اور دو سیٹی لگانے کے بعد میں چیک کریں گے دیکھیں پانی میں نے چاپ ہماری گلی ہے کے نہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں چولا ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کا پریشو مکال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری چاپ ہوئی کے نہیں چاپ ہوئی کے نہیں چاپ ہو چکی ہے چاپ ہو چکی ہے چاپ گل گئی ہے اب ہم آپ کو اس میں اسے اچھے سے تھوڑا سا ایک سلو آج کر کے اسے بھون لیں گے تاکہ تیرہ اس کا اوپر آ جائے اور تھوڑا سا ہم کوت می ڈال دیں گے اس کے اندر اور تھوڑا سا ہم گانیشن کے لئے چھوڑ دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے جب تک پورا مسالہ اس پر لپٹ نہ جائے اور تیرہ اوپر نہ آ جائے اور اسے بھون کے ہم اس کو پھر آپ کو پلیٹن کر کے بتاتے ہیں چاپ ہماری ریڈی ہے اوپر سے تھوڑا سا کوت می ڈال دیں گے اور یہ دیکھی ہماری چاپ پونی چاپ تیار ہے ضرور بنائیے پکھرائید میں سے ضرور ٹرائی کیجئے اگر میری ریسپی اور میرے آئیڈیا آپ کو پسند آ رہے ہیں تو میرے چکر کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں بائی